موسیقی موسیقی سو یہ دیکھیں گے میرے کا ایفیکٹ بھی آپ کو ملتا ہے everything is clear بٹ اس کو بنانے میں قریباً قریباً مجھے تیرہ منٹ لگے ہیں میں نے بنایا ہے نہیں دراصل میں نے اس کو کنورجن پہ رینڈرنگ پہ چھوڑ دیا تھا اینیمیشن رینڈرنگ کے اوپر اور اس کے بعد اس نے قریباً بارہ یا تیرہ منٹ لیے ہیں قریباً اس طرح کی ویڈیو کو بننے میں اتنی سی ویڈیو بننے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب material آپ کے پاس آپ کے پاس فل ہوتا ہے material جب لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا system بے انتہا بہترین ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس material لگا ہوا ہے نا تو پھر آپ کا system مطلب صرف professional نہیں یا workstation نہیں بلکہ آپ یہ کہلے graphical super graphical workstation میں ہونا چاہیے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پوری پوری ویڈیوز بنتی ہیں آدھے ادھے گھنٹے کی جو cartoons کی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ لاکھوں کی configuration کے computers ہوتے ہیں ورنہ normal computer اگر آپ آدھے گھنٹے کی ویڈیو اگر آپ نے آدھے گھنٹے کی مطلب سینہ پہ کوئی بنا لیا نا اس کو اگر آپ کیمرہ کے ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو پھر تو بس سمجھیں آپ کو بس پورا ٹائم نکل جائے گا لیکن آپ اس کو بنانا ہی سکھو گے ٹھیک ہے مطلب کئی کے دن لگ جائیں گے آپ کو conversion کے دورانا کئی کئی دن میں آپ کی ویڈیو جا کے بنے گی تو اس لیے یہ آپ خود اندازہ کر سکتے جب ایک سیکنڈ کا اس نے ہمیں ریزلٹ جو دیا وہ بارہ یا تیرہ منٹ میں مجھے دیا سو اس کے لیے آپ کے پاس سسٹم کا بہترین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بائی تیوے بلکل last class ہے ہماری ہے اور اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ انیمیشن بنا سکتے ہیں اچھا مزی کی بات ہے انیمیشن کئی بھی موجود ہی نہیں ہے یہاں پر انیمیشن کا گروپ جو ہے وہ کئی بھی موجود ہی نہیں ہے پینل ہی نہیں کہیں پر سو ویجولائز میں جائیں گے اور رائٹ کلک کریں گے دراصل ہوتا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری نہیں ہوتی لازمی نہیں ہوتی تو وہ ہیڈن ہوتی ہیں آپ شو پینلز کے پر جائیں گے اور چیک کریں کون کون سے پینلز شو ہو رہے ہیں آٹو ڈیسک 360 کو میں ہیڈن کر دیتا ہوں یہاں سے گیا دوبارہ میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور شو پینلز میں آ کے میں لائٹس واقعی سب چیزوں کو رکھوں گا اور خالی انیمیشن کو میں ویزیبل کر دوں گا یہ انیمیشن کا میرے پاس آ گیا پینلز ٹھیک ہے انیمیشن یہ کہہ رہا ہے انیمیشن موشن پات بتائیے اب ایک پاتھ بتانا ہوگا جس پر ہماری انیمیشن یہ جو میں انیمیشن بنائی یہ چلے ٹھیک ہے نا تو میں ادھر پاتھ بتاتا ہوں اس طرف اس طرف میں انیمیشن کے لئے پاتھ کو بتاتا ہوں سو بلکل ویسا یہ کیمرا کی شیپ ہمارے پاس اپلائے ہوگی سو ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے دوبارہ مجھے ہی پرچھا چیز کی ضرورت میں بلکل سید میں اگر ہم کام کریں گے تو بہت ساری چیز آپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر آپ اس اوپر لے جائیں اس طریقے سے اور کلک کر دیں پھر آپ اسکیپ لگا دیں ٹھیک ہے یہ سمجھے بھی آپ نے بنا لیا لائن آپ نے ڈراؤ کر لی اس کے بعد اس کے اوپر ہم کیا کریں گے اس کے اوپر میں اینگل بناتا ہوں میں پورا سرکل بھی دے سکتا ہوں سرکل لیکن کسی پرادک کے درمیان گول ہونا چاہیے نا سرکل ایسا ہوگا جیسے کہ پورے ہمارے پاس جو شیپ اس کے اوپر ہو یا پھر آپ ایک کام کریں آپ سرکل سرکل میں کرتا ہوں سرکل پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا لیکن بائی دیوئے دیکھیں اس طریقے سے دیسے کہ اسکیپ ایک منٹ دوبارہ بنا لاتا ہوں سرکل پر کلک کیا میں نے یا میں نے سینٹر پر کلک کیا اور دیکھیں سرکل میں نے دراؤ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس سرکل آپ نے دراؤ کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد اب آپ اس کو موشن پر آپ سے پوچھتا ہے ابھی فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کیونکہ میں نے ان کے استعمال نہیں کیا اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں مجھ سے بولتا ہے انیمیشن موشن پیت بتائیے میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس دیکھیں کہ ڈیالاگ باکس دم آ جائے گا یہ آگیا یہ مجھ سے بول رہا ہے جناب لنک کیمرہ ٹو پاتھ مطلب کیسی پاتھ کی گھوم رہا ہوگا سو پاتھ ابھی موجود نہیں ہے تو میں یہ پک پوائنٹ باپ اٹھاتا ہوں اور اس object کو میں select کر لیتا ہوں اس پاتھ کو پاتھ مان کے نام سے یہ ہے جس بھی رام سے آپ save کر دیں اس کے بعد جناب کہہتا ہے کہ اسی پوائنٹ پر آپ نے ٹارگیٹ کس چیز کو بنانا ہے آپ نے مطلب یہ اس کی گھرد گھومتا رہے گا تو ٹارگیٹ ہمارا گھر ہونا چاہیے نا تو میں کہتا ہوں جناب پوائنٹ ایک پوائنٹ پہ در دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پاتھ یا پوائنٹ میں پاتھ بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اور پوائنٹ بھی دے سکتا ہوں میں نے پوائنٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں نے پک پوائنٹ پہ کلک کر لیا اور پوائنٹ پہ دے دیتا ہوں یہی والا سینٹر پوائنٹ یہ دے دیتا ہوں اس طریقے سے اور اوکے اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اس کے بعد یہ اب آپ سے کہہتا ہے جناب یہ مووی جو بنے گی آپ کی یہ آپ کو بغادہ مووی بنا کے دے گا یہاں پر آپ type بھی define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد فیلال میں سے cancel کر دیتا ہوں ٹھیک ہے type ہم یہاں پر بھی دے سکتے ہیں mpg یا avi میں دینا ہے resolution کیا ہونے چاہیے 320 اور 240 اتنی چھوٹی سی ہے لیکن یہ بہت یہ بھی بہت heavy ہو جائے گی لیکن اگر آپ بڑے سائز کی بنانا چاہیے نا 2000-1024 کی وہ بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد number of frames کتنے second کی بنانی ہے 1 second second میں نے صرف 1 رکھا ہے زیادہ second میں نہیں دوں گا کیونکہ بہت time لگ جائے گا ویسے میں ویڈیو کو stop کر دوں گا کیونکہ اتنے لمبے time ہم انجزار کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی اتنا time ہوگا اور باقی frame rate میں کام کرتا ہوں 15 کر دیتا ہوں frame rate میں نے 15 کر دیئے number of frame بھی 15 چلیں گے پھر افتھلاوسا وزن میں کمی آ جائے گی اس کے بعد rendering style کون سا ہونا چاہیے medium ہو یا realistic ہو یا پھر shaded ہو realistic ہوگا تو دیکھیں اسی طرح کا یہ اندھیرے جیسے style آ جائے گا لیکن میں کہتا ہوں rendered جیسے rendered ہے as displayed بھی بیکار ہے as displayed جیسا نظر آ رہا ہوں لیکن rendered سے کیا ہوگا مطلب جب render ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ sun apply ہوتا ہے اور بہتر انداز میں result ہمیں ملتا ہے تو میں کہتا ہوں جیسے rendered shape ہونا ویسا میں نظر آئے پھر preview پر click کر دیں تو آپ کو view بھی ملے گا دیکھیں آپ کو preview بھی مل جاتا ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری آپ کو ویڈیو کی preview مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو color آ رہا ہے یہ dark color ہے یہ انشاءاللہ تلہ clear ہو جائے گا اس کے لئے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں close اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو میں اس طریقے سے یہاں پر لے کر آتا ہوں ایک دفعہ پر میں preview پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے جنا پورے گھر کی preview ہمارے پاس آ رہی ہے اور ایک second کی ویڈیو یہ اٹک اٹک کیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن بعد آ رہے ہیں ایک second کی ٹھیک ہے نا اور اب میں نے ok پر click کر دیا ok پر میں نے click کر دیا اس کے بعد مجھ سے بولتا ہے نام بتائیے نام آپ جو بھی دینا چاہے جیسے کہ میں کہتا ہوں جناب online ustad animation ٹھیک ہے اور میں نے ok پر click کر دیا اور اب یہ creation شروع چیل کی ہماری ویڈیو کی ٹھیک ہے نا جب creation ہوگئے نا اس وقت جب آپ دیکھیں گے تو وہ اگر مطلب rendered چھوکے ہم نے style چوز کی نا rendered تو اگر clear ہمارے پاس result آئے گا اچھا میں نے frames ہمارے پاس کم کیے تو اس لئے دیکھئے یہاں پر time up کم دی رہا ہے ایک منٹ 55 second کچھ بول رہا ہے لیکن اگر میں تیس frame دیتا تو تھوڑا time میں لندی ہو جاتا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا number of frames لکھا ہوا یہ number of frames ایک second میں ہر frame ہمارے پاس بندہ چلا جا رہا ہے لیکن میں آپ بتا دوں frames جتنی زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ smoothness آتی آپ کی ویڈیو میں ٹھیک ہے نا جتنی زیادہ frames آئیں اتنی زیادہ smoothness آئے گی جنرلی جو انسان کی جو آنکھ ہے نا وہ ایک second میں 12 frames دیکھ سکتی ہے اس سے کم ہوں گے تو پھر اس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو کنٹرول ایس پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جہاں بھی سیف کی ہوگی مجھو پلیس کا پتہ ہونے چاہیے اس کو دبل کلک کرتا ہوں یہ دیکھ آپ کی بس کتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کا frame چلا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے چھوٹا کرتے اس کو بڑا ہونے کے باہد پھٹ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ پورا اس نے آپ کو گھر دکھا دی در ایسے گھر کو پورا دیکھنے کے لئے 5 سکنڈ رکھنے چاہیے تھے لیکن 5 سکنڈ اگر رکھتا تو ٹائم بھی ایسے انکریز ہو جاتا ہمارا ٹھیک ہے نا کیونکہ پندرہ فریمز بنانے میں خالی اس نے تقریبا دو تیم منٹ بھی ہمارے پاس لئے تھے لیکن اگر یہی ہم بناتے قریبا 5 منٹ پر 5 سکنڈ پر بناتے تو مطلب کتنے قریبا 60 فریمز لے لیتا اور اس میں ٹائم بے کتنے کتنے کتنے